بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم ہے زاہدی پاہد ایم یور برزکس ٹیچر بیٹا آج ہم نائنف کلاس سیپٹر کو کا کائنی نیٹکس کی لاسٹ ٹاکٹ پڑھنے جارے ہیں موشن آپ پریلی پاولی اوبجیکس کہ اگر ہم کسی خاص ہائٹ سے سرٹین ہائٹ سے اوبجیکس کو پیٹھتے ہیں تو اس کی موشن کیسی ہوتی ہے وہ اس کی بلاسٹی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے اگر اس کا موشن ڈیفرن اوبجیکس کے تو اس کا ایکسلریشن ہے وہ کس طرح سے پوائنٹ کرتے ہیں کس طرح سے اس کا ایکسلریشن ہے وہی بینٹ کرتا ہے ہم کے موشن کی اوپر بیٹا وہ دیکھنا ہے سب سے پہلے لیے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی سرٹین ہائٹ سے اوبجیکس کو پھینکا جائے تو ہمیں اگر ہم کانفیدر کرنے ایک لگ پر 5kg کا ہے ایک لگ پر 2kg کا ہے اگر ہم سرٹین ہائٹ سے اس کو ڈواپ اٹھ کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے میرے خیال سے کہ ہمارے پاس پہلے 5kg جو ہے وہ نیچھے جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر 3 فائل بوڈی ہیں 3 فائل بوڈی کے لیے ہمارے پاس ایک سائنٹ تیسٹ ہے میں لے لیوں جس نے سب سے پہلے اوبزرپ کیا تھا اگر ہمارے پاس پہلے بوڈی فائل بوڈی سے نیچے آ رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے چاہے ہونکہ ماسل جو ہیں بوڈی وہ سیم دلاشتی کے ساتھ یا سیم ایک سپیشن کے ساتھ جا کر رہے ہوتی ہیں نیچے ڈواپ بوڈ کر رہتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں پھہوائی پاس کیا تھا گلیڑی ہواں تا فرس سینٹس سینٹس نیم کونس ہے سینٹس گلیڑی ہواں گلیڑی ہواں گلیڑی ہواں گلیڑی ہواں weight جو کہ پھر وڈی جو کہ پھر وڈ بوسی جی کسے خواہج آج میں بٹا اس نے دیکھتا کہ جب ہوں آجاموبجیکس وہ پھری فال کی موشن میں ہے کس کی موشن میں ہے فری فال اندر مطلب ہمارے پاس اندر جو ایکسلیڈیشن بایا کرتا ہے مطلب ہمارے پاس اندر جو ایکسلیڈیشن بایا کرتا ہے ڈیپینڈنٹ کووو کرتا ہے وہ اینڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اینڈیپینڈنٹ آف دیئر ماسز کے اون باڈی کے جو ماسز ہیں اس کے کیا ہوتا ہے اینڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو کیا اس نے کووو کیا تھا ماری باز کہ ایک لیننگ کا اوپر ہے پیزہ یوندرسٹی کے اندر پیزہ یوندرسٹی کے اندر ایک لیننگ ٹاور خطر جھکا ہوا ٹاور ہے اس طرح سے ہمارے پاس تھوڑا سا جھکا ہوا ٹاور ہے اب وہ کیا تھا کور اس ٹاور کی اوپر چڑھ گیا کیسے چڑھا کہ ہمارے پاس اس کے اندر گریڈی کا تصورت بیش کرنا تھا اس نے دو اوپجیکٹس کو نیچے ڈراؤ پوٹ کیا کیا کرتا ہے دو ڈیفرنٹ میسلس کی اوپجیکٹس کو نیچے ڈراؤ پوٹ کیا وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بارڈی ہمارے پاس میں کہہ دیتا ہوں کہ برکانی کے جیٹی ہے اور دوسرے بارڈی ہمارے پاس اتنے ہیں پور کے جب اس نے ڈراؤ پوٹ کیا تو اس سیم ٹائم کے ساتھ سیم ٹائم کے ساتھ ڈراؤ پوٹ کیا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس کا گریڈیٹیشنل ایکسیلیڈیشن پایا ہے کیا پایا جاتا ہے گریڈیٹیشنل ایکسیلیڈیشن پایا ہے اس گریڈیٹیشنل ایکسیلیڈیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے گریڈیشنل ایکسیلیشن کیا ہوتا ہے ایکسیلیشن ہاتھ یہ ساتھ چیز ساتھ پر بڑی آپ free falling bodies اس قائد ہمارے باس کیا ہوتا ہے gravitation acceleration ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے باس free falling bodies کے اندر جو acceleration باہا جاتا ہے وہ acceleration ہمارے باس کیا جاتا ہے پھر نیوٹ کیا جاتا ہے نیوٹید بائی سمالر جی اور اس کی ہمارے باس value ہوتی ہے 10 minutes per second اس کے اوپر یہاں اور سب سے زیادہ تو پیٹا ہمارے باس جیسے کہ ہم نے اسی چپل کے اندر پڑھا بڑھا تھا acceleration کہ ہمارے باس negative بھی ہوتا ہے اور positive بھی ہوتا ہے اس سے ہمارے باس gravitation بھی ہوتا ہے gravitation and acceleration تیکن ایس پوزیٹیو جب بوڈی جام کرتی ہے ورٹیکل 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 اور ا ای hind اردیا ورٹیکل تو اندر پڑھا ہمارے باس اکشویکشن دوسری ہمارے پاس تھی S ہائٹ کے اندر ہے اس کو ریپلیس کر دیں کس کے ساتھ ہائٹ کے ساتھ دیا ہے ہمارے پاس VIT لس A GT کا سکیر پھر ہمارے پاس 2 GH is equal to V سکیر F minus V سکیر کا پیٹا یہ تین فارلولے ہیں ہمارے پاس Gravitational کے لحاؤ سے Gravitational Acceleration کے لحاؤ سے کیا کہ ہمارے پاس قوی کی height کے اندر movement کر دی ہو آپ یہ down move کرتی ہو تو اس کی اگر ہم نے acceleration فائنٹ کرنا ہو تو کسی فائنٹ کرتے ہیں اس کی height فائنٹ کرنی ہمارے پاس یہ فارلولہ ہوتا ہے اگر ہم نے اس کی final classification فائنٹ کرنی کرنی کے لحاؤ سے ہم یہ نیئے relation لگا ہم اس کی کیا کرتے ہیں فائنٹ فائنٹ کوریز کے results کلپلیر کریں پیٹا یہ تھا ہمارا آج کا last topic is chapter number 2 kain unitex کا تو انشاءاللہ next lecture کے اندر chapter number 3 start کریں گے